اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کا جو عمل ہے ربی علیہ اول کے اس ماہ مبارک کے اندر کرنے والا ہے اس مہینے کی برکتوں سعادتوں کو ہم کیسے حاصل کر لیں اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے درود پاک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کسرت سے درود بیجیں اور وہ درود جن کے اندر اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد یہ الفاظوں ان کو کسرت سے پڑیں تاکہ ہمیں آپ علیہ السلام کی شفاعت بھی قیامت کے دن حاصل ہو اور دنیا کے اندر بھی برکات کا جو نزول ہے اس کی کسرت ہمیں حاصل ہو یہ واضح ہے کہ جن لوگوں کا درود پاک سب سے زیادہ ہوگا آپ علیہ السلام ان کی شفاعت اتنی ہی جلدی فرمائیں گے جس کا جتنا زیادہ درود پاک ہوگا اور یہ بھی بلکل واضح ہے صحابہ اکرام میں سے بعض نے پوچھا ہم اپنی دعاوں میں سے کتنا حصہ آپ پر درود پاک کر رکھیں تو آپ کے حدیث مبارکہ کے جو مفہوم ملتا اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کسرت رکھیں اتنی ہی کام ہے آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ فوائد اور سمرات حاصل ہوں اور آپ علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت حاصل ہوں تو آج کا جو ہم ابھی عمل بتائیں گے ربی الاول کے مہینے کے اعتبار سے اس میں ہم ایک یہ بھی کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ اس کا مطالعہ ایک دفعہ کریں آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کی زندگی کیسے تھی آپ کی خلوت اور جلوت کیسے تھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا کھانا پینا کیسے تھا آپ کی زندگی کی بہت سے ایسی باتیں جو آپ کی ازواج متحرات نے بتائیں وہ کیسی تھی تو چونکہ آپ علیہ السلام ہمارے لئے رول مارڈل ہیں ہمارے لئے آپ مقتدر آپ معزز اور ہمارے رہنماء اور رہبر ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کی مکمل تفصیلات ہمیں پتا ہونے چاہئے تاکہ کوئی ہمیں غلط طریقے سے غلط گائیڈ نہ کرے کوئی کسی طریقے سے ہمیں اسلام کا غلط رخ اور غلط تصویر ہمارے سامنے پیش نہ کر دے تو ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر سیرت تیجیبہ کا مکمل ایک مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مقام مطابق ڈالنے کے لئے کوشش کریں ایک بات ذمناً وہ میں یہ بھی بتا دوں ہم اس اپنے عمل اور وظیفہ بتانے سے پہلے جو کہ ہر قسم کی ضرورت اور حاجت پریشانی کے لئے ایک بات ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں بہت سے کاموں میں اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے اس کا نام جہاد بن نفس ہے اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں کے لئے نیک کاموں کے لئے اسکار کے لئے فرائض کے لئے ہم اپنے آپ کو خود آمادہ کریں اور اپنے ساتھ خود جنگ کریں سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن وہ کھلا دشمن ہے لیکن بڑا دشمن وہی ہے جو ہمارے جس کو ہم نفس اپنے نفس بولتا ہے یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خود تیار کریں ان نیک عمال کے لئے اپنے آپ کو خود تیار کریں اپنے آپ کو روکیں برے عمال سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وظیفہ کریں گے سب کام ویسے ہو جائے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے کبھی ایسا نہیں ہوگا یہ پاسیبل نہیں ہے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو پیسے دیں ہمارا کام ویسے ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے آپ کسی کو جو مرضی دیں پیسے دیں جتنے بھی اخراجات کر لیں اس کے باوجود آپ کو خود کچھ کرنا پڑے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے لئے کوئی دوسرا بندہ بیٹھ کے کچھ کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ایسا نہیں ہوتا بلکہ دنیا دارولہ سباب ہے آپ کو خود ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے مال اور جان ان کے دشمن ہوتے ہیں ہمارے ایمان کے دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیں غلط گائٹ کرتے ہیں بہت سے پریشانیوں کے اندر ہمیں مختلف غلط چیزیں بتاتے ہیں تو کوشش کریں ہمیں اختراز کریں ان لوگوں کے ساتھ اور ان سے بچنے کی کوشش کریں اور جو صحیح زندگی صیرت میں ہمیں ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی پریشانی آئی آپ کے اوپر کتنے دھوک کھائے آپ کے اوپر کتنی بوک آئی آپ کو کتنی جنگوں میں جانا پڑا آپ کتنی دفعہ زخمی ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بے شمار جتنی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ ان سب کو دیکھ لیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل کونسا کیا آپ کو صرف ایک عمل ملے گا جو میں بتانے لگا آپ اس کو کوشش کریں رب العویل میں کریں بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سنت کے اتباع کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ بہت کچھ نوازیں گے عمل کیا کرنے ہے آپ نے صرف دو رکعت نواز پڑھنی ہے نفل نواز اور ہماری ہر عمل کی جو اجازت کے لیے جو شرائط ہیں وہی ہیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے اور پانچ وقت نواز کی پابندی کرنے ہیں اور عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں دن میں یا رات میں اور باوضو رہنے کی کوشش کرنے ہیں عمل کیا آپ نے کرنا ہے جو کہ سیرت سے سنت سے ملتا ہے اور سیرت کی کتابیں بری پڑی ہیں سب سے بڑی تکلیف بھی آئی یا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد فوراں آ جاتی ہے یاد رکھیں کسی بھی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ہر انسان فقیر اور محتاج ہے اللہ کے سامنے اللہ کی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کے تھے اللہ کے قریب وہ کیا کرتے تھے وہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص میں حدیث میں واضح ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرشانی ہوتی آپ فوراں نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں اور صلات الحاجت ایک نماز ہے جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے آپ دو رکع نماز پر آپ نے حکم دیا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو پرشانی ہو حاجت ہو حدیث کا مفہوم ہے تو آپ دو رکع نماز پڑھیں اس کے بعد ایک دعا ہے وہ پڑھیں وہ میں دعا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ اللہ سے وہ دعا مانگ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کی حاجات کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسأل کا موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بررم والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا هم من الا فرشتہ ولا حاجتا من حوائج دنیا والآخرا یا لکر ذن الا قضیتہ یا ارحم الراحمین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سیرت مبارکہ کے اندر یہ میں بات مل جاتی ہے آپ ہم اس پر عمل کریں گے اس کے ذریعے اپنی حاجات اور تمناوں کو پورا کریں گے ہمیں اس کا سنت کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجت اور پرشانی کو پورا بھی کریں گے ایک دفعہ کریں آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی دوبارہ کریں اور پھر کریں اور پھر کریں اور یاد رکھیں کہ ایک ہی در ہے اس در کو چھوڑیں گے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ ہی چلیں گے اور اللہ ہی سے مانگیں گے کیونکہ جس نے بھی دینا ہے اللہ سے ہی لے کے دینا ہے اور جس کو بھی دے گا اللہ کی ذات ہی دے گے اور اللہ ہمیں خود فرماتا ہے میں تمہاری شارت کے قریب ہوں تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے اس طریقے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آپ کا ہر طریقہ اللہ کو پسند ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ